ناظرین آپ کا ہمارے ایٹی آر اردو چینل میں خیر مقدم اور استقبال ہے آج ہم آپ کو انسر رائٹنگ یعنی جو انسر اسکرپٹ ہم لکھتے ہیں وہ کس طرح سے ہونا چاہیے اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں یعنی کیسے آپ شاٹ میں جلدی لکھ لیں گے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں آئیے ہم یہاں دیکھتے ہیں سب سے پہلے کچھ سوالیاں الفاظ ہیں یہاں پر جیسے کیا ہے کہاں ہے کب ہے کیسے کیسا کیسی کون یہ سارے الفاظ ہیں جو سوالیاں وڑھ ہوتے ہیں جس کو عام طور پر آپ کوشن وڑھ گئتے ہیں تو یہ ساری چیزیں عام طور پر جب آپ کو کوشن دیے جاتے ہیں تو اس میں کوشن ہوتا ہے آپ کو ایک لائن میں اس کا جواب دینا ہوتا ہے تو وہ جواب ہم کیسے لکھیں گے وہ جواب لکھنے کا طریقہ کیا ہے اسی کے سلسلے میں ہم یہاں پر آج بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک سوال نمبر ہم لکھے ہوئے ہیں تو یہ سوال نمبر جتنا بھی آپ لکھیں گے ایک لکھیں دو لکھیں تو ہم یہاں پر سوال نمبر ایک ہی لکھ دیتے ہیں تو اس طرح سے یہاں پہلا سوال ہے کہ اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے تو سب سے پہلے اگر آپ ایسے کوشن آپ دیکھیں تو اس کو آپ کو ایک کام یہ کرنا پڑے گا جو کوشن وڑ ہے اس کو آپ کو replace کرنا پڑے گا یعنی یہ question word ہٹا کر کے آپ کو اس کی جگہ میں full stop لگانا ہے دوسرا کام یہ کرنا پڑے گا جو question word ہے وہ question word آپ کو remove کر دینا ہے اس کو ہٹا دینا ہے اب یہاں پہ ہم جواب نمبر ایک لگ دیتے ہیں اور یہ جواب ہے اردو کا پہلا خاکانگار دیکھیں دونوں طرف سے ہم نے اس کو گھیر دیا ہے وعوین سے اور یہ ہم نے لگ دیا ہے کون کی جگہ میں مرزا فرحت اللہ بیگ اور یہاں پہ جو question mark تھا اس کے جگہ میں full stop استعمال کر دیئے یہ اس کا جواب بالکل correct ہو گیا اردو کا پہلا خاکانگار مرزا فرحت اللہ بیگ ہے جو یہاں پر ہے اسی چیز کو ہم نے اتار دیا ہے اور یہ answer بن گیا اور یہ بہترین answer ہوا تو اس طرح سے آپ کے کوئی بھی mark سے نہیں کٹیں گے اور یہ دیکھ لیجئے ہم نے gaping بھی دے دی ہیں تاکہ یہ خوبصورت بھی لگے اچھا بھی لگے اور صاف بھی ہیں اس میں کہیں پر بھی کسی کو بھی کوئی دقت نہیں ہوگی ایک پیج میں ہم آپ کو answer بھی دکھائیں گے کتنے answer ہم دے رہے ہیں اس طرح سے دوسرا سوال دیکھئے ہم یہاں پر دوسرا سوال لکھیں سرخی سے کیا مراد ہے اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر کون ہے اور یہاں پر کیا ہے تو اسی طرح سے یہاں پر بھی آپ کو کرنا اس کو remove replace کرنا ہے اس کو remove کر دیجئے اس کی جگہ استعمال کیجئے تو اس طرح سے آپ کا answer بہترین answer بن جائے گا تو اس کا جواب ہم نے یہاں لکھا ہے الجواب تو آپ استعمال کیجئے الجواب یا پھر جواب نمبر دونوں اور بہتر ہے جواب نمبر استعمال کرنا تو یہاں پر ہم جواب نمبر دو دے رہے ہیں سرخی سے مراد انوان ہے یا آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں سرخی سے انوان مراد ہے دونوں طرح سے آپ کا answer بالکل correct ہوگا اور یہ دیکھ لیجئے gaping بھی ہے اور خوبصورت بھی اچھا بھی لگ رہا ہے اسی طرح سے اگلے سوال کی طرف آپ بڑھئے تو اگلے سوال آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سوال نمبر اس میں بھی ہم بٹھا دیتے ہیں سوال نمبر تین جو بھی رہے گا وہی لکھنا ہے یہاں پر سوال نمبر تین ہے سوہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے اب یہاں پر answer میں آپ دیکھیں یہ جو question word ہے وہ کہاں ہے یہاں پر question mark ہے question mark کو تو آپ کو remove کرنا ہے اور اس کی جگہ پر آپ کو full stop لکھنا ہے اسی طرح سے یہاں کہاں ہے تو کہاں کو بھی آپ کو remove کر دینا ہے اب اس کا جواب آپ دیکھئے کہ یہاں پر ہے کہ سوہیل عظیم آبادی پٹنا میں پیدا ہوئے یہاں پر جو رہے گا وہی یہاں پر بھی ہے تو ہم نے اس کو replace کر دیا ہے اور کہاں کی جگہ ہم نے پٹنا یہاں پر لکھ دیا answer میں یہ answer ہے اس طرح سے answer آپ اپنا لکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک سوال اور دیکھئے کیونکہ ہم آج بات کر رہے ہیں سوال ورڈ پر سوال نمبر چار میں ہوا کہ رقیہ بھابی کے شوہر کو بار بار کیوں جیل جانا پڑتا تھا اب یہاں پر question word کیوں ہے تو اس کو یاد رکھیں آپ ذہن میں اب ہم صرف اسی چیز کو remove کر رہے ہیں اور پورا کا پورا وہی رہتا ہے تو آپ کو کہیں پر غلطی کا بھی اندیشہ نہیں ہے جیسا وہاں پر لکھا ہوا رہے گا same آپ کو copy کرنا ہے اور جو question word ہے صرف اسی کو ہٹا کر آپ یہ سوچیں کہ کم سے کم word میں لکھیں لیکن جب کیوں کا وٹ رہتا ہے اور یہ reason کو بتاتا ہے تو reason تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے تو آپ کو reason بھی لکھنا پڑے گا لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ کتنا easy way میں آپ اس کا answer لکھ سکتے ہیں وہ آپ ذہن میں رکھئے تو یہاں پر ہم نے دو طرح سے اس کے answer لکھے ہیں پہلا تو آپ دیکھئے کہ ہم یہاں پر لکھ رہے ہیں جواب number 4 رقیہ بھابی کے شوہر کو بار بار جیل اب یہ دیکھیں بار بار کے بعد کیوں تھا ہم نے کیوں نہیں لکھا لکھ دیئے ہیں ڈائریکٹ بار بار جیل جانا پڑتا تھا اتنا لکھیں اب کیوں کا جواب ہمیشہ ہم دیتے ہیں اس لیے کر کے تو اب یہ دیکھیں کہ ہم نے اس جگہ یعنی پورا sentence لکھنے کے بعد اس لیے یہاں پر لکھے ہیں اس لیے کہ وہ اب اس کا جواب بھی short میں لکھیں سیاست کا شوق رکھتے تھے یہ ایک answer ہوا اس طرح سے اگر آپ کو مشکل لگے تو ایک طرح سے اور دوسری طرح سے آپ یہ لکھ سکتے ہیں یہ sentence آپ کو یہاں پر بھی آپ کو جوڑنا پڑے گا کیونکہ یہ کیوں وجہ کو بتاتا ہے تو اتنا آپ کو لکھنا پڑے گا کی وجہ تو اب یہاں پر لکھ رہے ہیں سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے رقیہ بھابی کے شوہر کو بار بار جیل جانا پڑتا تھا یہ بھی answer دیکھیں دونوں طرح سے لکھیں اور دونوں easy ہے دونوں method آپ use کر سکتے ہیں آپ کے لئے بہت آسان ہوگا اس طرح سے آپ کا answer اچھا بھی ہو جائے گا تو ایک سوال یہاں پر اور ہم لکھ رہے ہیں سوال نمبر پانچ کر دیتے ہیں question word ہے یہاں پر کس یہ کس کی copy ہے تو یہاں پر بھی آپ kiss کو remove کیجئے اسی طرح سے question word کو بھی آپ remove کر کے اور وہاں پر دوسرا یعنی full stop لگا دیجئے تو اس کا جواب ہم یہاں پر دکھے ہوئے ہیں یہ عمر کی copy ہے اس طرح سے آپ کوئی بھی answer دے سکتے ہیں جو answer ہو سکتا ہے بس یہ ہم کو دکھانا ہے کہ ہم نے اس کو ہٹا کر کے اس کی جگہ ہم نے replace کیا ہے تو یہ short ہے answer یہاں پر غلطی بالکل بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں تھوڑی سی بھی غلطی نہیں ہوگی جیسا لکھا ہوا اسی کو ہم صرف نقل کر رہے ہیں اسی طرح سے ایک سوال اور ہے سوال نمبر چھے ہے ڈاکٹر سید محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی تھی یہاں پر بھی یہی کس والا ہے اور اس کے بعد question what ہے اس کو remove کیجئے کچھ بھی غلطی نہیں ہے ڈاکٹر سید محمد محسن کی پیدائش پٹنا شہر میں ہوئی تھی اب یہاں پر اگر شہر آپ نہیں بھی لکھتے تو بھی پٹنا سے مراد ہی ہے شہر تو اس لئے ہم نے پھر بھی لکھ دیا کہ وہاں پر لکھا ہوئے تاکہ آپ کو بعد میں کوئی question نہ کرے آپ کو کوئی confusion نہ ہو جائے تو اسے بچتے ہوئے ہم نے دیکھ لی جو دونوں طرف حاشی بھی چھوڑے ہیں اس طرح سے اچھی سی handwriting میں ایک اچھا سا answer ہمارا بنتا چلا جا رہا ہے اسی طرح سے آئیے question اور ہم یہاں پر دیکھ لیں question ہمارا ہے کہ ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے تو یہ question number 7 ہے کس موضوع پر یہاں پر وہی کس ہے اور اس کو بھی آپ کو کرنا ہے remove اور replace موضوع پر مہارت رکھتے تھے جواب نمبر 7 ہو جائے گا آپ کا ڈاکٹر محمد محسن نفسیات کے موضوع پر مہارت رکھتے تھے صرف ایک ورڈ ہم بڑھا رہے ہیں اور وہ آپ کو اگر پہلے سے پتا ہے تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کا آنسر اچھا ہو جائے گا چلیے اب اگلا question word ہم دیکھ لیں اگلا question word کیا ہے وہ question word ہم کو بھی کرنا ہوتا ہے تو سوال نمبر 8 دے دیتے ہیں سوال نمبر 8 ہے نگار عظیم کا مجموعہ گہن کب شائع ہوا یہ اب یہاں پر دیکھ لیجئے question word change ہو گیا ہے کب ہے اور یہاں پر question mark ہے تو question mark ہر ایک میں ہوگا اس کو بس full stop میں آپ کو change کر دینا ہے اور جہاں پر بھی question word ہو اس کو remove کرنا ہے تو اس کا answer بھی بہت سٹک اور اچھا ہے کہ نگار عظیم کا مجموعہ گہن 1999 اسوی میں شائع ہوا دیکھئے صرف اتنا ہی ہم نے یہاں پر بڑھایا ہے اور یہ ایک اچھا answer بن گیا ہے چلیے ہم آپ سے اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم